بیک ٹو نیورا نیٹوکس نیورا نیٹوکس کی طرف ہماری واپسی ہم اب انیس سو اٹھا ایٹیتھ سینچری سے اپنے سفر کو شروع کیا ہم اب 2010 تک پہنچ چکے ہم مختلف عدوار سے گزر کے آئے مختلف ہم نے ایمپورٹنس کو چیک کیا ہم نے اہمیت کو اس لحاظ سے دیکھا کتنی انویسٹمنٹ ہوئی کتنی سکسیففل ریٹ ہمیں ہمارے پروڈیوز ہوئے اے آئی نے کتنی انویسٹ کیا اے آئی کے اندر کون کون سے ایسے دور گزری ہیں جو اس کے بعد ترین دور تھے اور کون کون سے دور ہیں ان کے اندر ایمپروومنٹ دیکھی گئی اس کے بعد سے پھر وہ ماشین لننگ آئی فیچر انجنرین آئی مختلف الگوریت کسی حد تک کوئی کام پر فارم کرواتے تھے لیکن کسی حد تک وہ نکابلے اطلاق تھے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی آج کا ہمارا ٹوپنگ بیکٹو نیورن 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 کس کی طرف واپسی آراؤن 2010 آل دو نیورن نیٹ ورکس وار آل موشت کمپلیٹلی شنڈ بائی دا سائنٹیفک کمیونٹی اٹ لارچ نیورن نیٹ ورکس کی دو زیادہ دستوں کی بہت بہت بڑھ جو کی تھی اور یہ سائنٹیفک کلی جو کمیونٹی ہے ہماری ایک بہت بہت بشیم ایمانے کی اوپر اس کی اہمیت دیکھنے کے سامنے یہ نمبر آف پیپل سٹیل ورکنگ آن نیورن نیٹ ورکس سٹارٹیو میک ایمپورٹنٹ بریک تھوز اس کی جو بریک تھوز تھے اس کے اوپر بہت سارے جو ہمارے لوگ تھے سائنٹیس تھے سائنٹیس تھے ماشین لرننگ ہیں جی تمام کے تمام اس کی اوپر اس کی بریک تھوز کے اوپر ورک پرفارن کروایا تھے کون سے ایسے داسک ہیں جو اس کے سامنے نہیں پرفارن کروایا جائے سکتی اس کے اندر ہیں گروپس آف جیوفری انٹر ایڈ دا یونیورسٹی آف تورانٹو تورانٹو یونیورسٹی کے اندر جیوفری ہنٹن ایک گروپ تھا اس کا یوشا بینگیو ہیڈ دا یونیورسٹی آف منٹریل یان لیکن ایڈ نیو یورک یونیورسٹی ایڈ ایڈ سویٹرلین یہ کچھ گروپ تھے گروپ کے اندر یہ تین جار لوگ تھے جو اس بریک تھوز کے اوپر آپ کا ریسرٹ شکا رہے تھے ورکنگ کر رہے تھے دوزار گیارہ کے اندر آپ کا دین گیرسن نی ایک ایڈ ایمیج کلاسی فکیشن کمیٹیشن کو ورکنگ کیا جی پیو تین دیپ نیورن نیتوکس جی پیو کی مدد سے تین کیا گئی تھی نیورن نیتوکس اس بیس پہ دوزار گیارہ کی ہیں جی پیو بیس پہ کی بیس چیز مستوکسکز اور یہ ہے پیو بیس کنگ کی شکسز سکسatsu سکس تم تین کی میں، اورا دوسر البار سکسس پی بی دار گیارہے پیشن نیتو ネیس Green 색 جی اورا دوسریں اندوی اور تین کی جو ہمیں ایک بے دوسر بار ان دوزار بار ان کا قریم ہمارے سامنے آئے اس کی طرف سے ہنٹرز گروپ کی طرف سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ وہ موجودہ وقت کے تناظر میں جو چیلنجز ہمیں درپیش تھے وہ بہت حد تک بہت مشکل تھے کنسیسٹنگ آف کلاسیفائنگ ہائی ریزولیشن کلرس ایمیجز وہ ہائی ریزولیشن ایمیجز جو تھی اس پہ مشتمل تھے وان تھاؤزنڈ ڈیفرنٹ کیٹگریز آفٹر ٹریننگ آن وان پوائنٹ فور ملین ایمیجز ہمارے پاس وان پوائنٹ فور ملین ایمیجز یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ ایمیجز آپ کے پاس کیا تھی دس ایک ہزارڈ ڈیفرنٹ کیٹگریز ہوں کی آپ کے پاس مرجم آپ نے ایک کروڑ چالیس لاکھ جو تساویر تھی ان کو ایک ہزارڈ ڈیفرنٹ کیٹگریز کے اندر ساوٹ آٹ کی کلاسیفائی کی ان ٹو تھاؤزنڈ ڈیلیون ڈا ٹو فائیب ایک کریسی آف دا ویننگ موڈر دوز آر گیا رہاں کے اندر جو ہمارے پاس ٹو فائیب ایک کریسی آئیں بکن کی تھی بیسٹ آن کلاسیکل اپروچیس ٹو کمپیوٹر بھی کمپیوٹر بھی ان کی جو کلاسیکل اپروچ تھی موڈرن میں اس کے تھوڈ باز اونلی سیونٹی فور پوائنٹ 3 پرشن آپ اپنے سیمبولیک کمپیوٹر بھی ان کلاس کمپیوٹر بھی ان کی دھرو آپ کی جو میکسیمم ٹو فائیب ایک کریسی آئیں ڈوہزار گیا رہاں کے اندر ہوتی سیمیٹی فور پانٹ 3 پرسنٹ ابھی کتنا اس کے اندر لوس موجود ہیں آپ ایک کریسی سے کتنا دون ہیں آپ ہندرڈ ایک کریسی سے کتنا دون ہیں دن دنین ٹو ساوزند ڈوال ایٹین لیڈ بائی ایلیکس بنیانا اینڈ ایڈوائیس بائی جو خے ہنٹن stones اییڈوائیس بائی ایڈوائیس بائی رہاں کے اندرہ کتنا اس کو ایڈوائیس بائی ایک کرنے میں کامیاب ہوں گئے کس کی مدد سے ایڈوائیس بائی جو خےaw کتنا جو فرے نے جس ایڈوائیس پہ عمل کرنے کو کہا تھا جب ایلیکس نے اس کے اوپر ورک کیا تو آپ کے پاس جو ٹوپ فائی با کو ریسی تھی وہ کہاں تک آگئی 83.6% اس میں اس کے اندر جو ڈیفرنس دیکھنے کے لیے آیا ہے وہ 9% تک دیکھنے کے لیے آیا ہے اس شگنیفکرنڈ بریک تھوڑ The competition has been dominated by deep learning convolutional neural networks every year since آپ کا competition ہر بار deep learning کا جو تھا نا convolutional neural networks کا ہر بار dominant ہوا جاتا تا دوسرے competitions کوئی نا کوئی شکن در جیدت آ جاتید by 2015 the winner reached an accuracy of 96.4% 2015 کے اندر آپ کو جو winner تھا deep learning کے اندر اس کی accuracy جب model کی دیکھی گئی تو 96.4% تک پہنچ چکی تھی and the classification task on image net was considered to be a completely solved problem اور جو classification task ہم image net کے اوپر perform کرواتے تھے وہ کہا تھے مکمل طور پر حال شدہ problem تھی ہمارے ساتھ since 2012 deep convolutional neural networks converts have become the go to algorithm for all computational vision tasks 2012 تک آپ کو جو deep convolutional neural networks such as simply deep neural networks بھی کہتے ہیں وہ کیا تھا کہ وہ ایک ہر طرف استعمال کی جانے اور ایک الگوریثم استعمال ہوں گے کمپیوٹر vn کے task کے اندر more generally they work on all perceptional attacks وہ تمام کے تمام جتنے آپ کے perceptional visual tasks تھے سب کے سب کے آپ apply کروا سکتے تھے deep neural networks کو at major computer vn conferences in 2015 and 2016 it was nearly impossible to find presentations that didn't involve converts in some form 2015-2016 میں جو آپ کی vn conferences ہوئی ہیں computer کے لئے تڑ بڑی اس کی اندر it was nearly impossible to find presentation آپ اس صورتحال میں نہیں تھے کہ کوئی presentation پیش کر سکیں گھنگیں ہی نہیں تھا that didn't involve converts in some form جس کے اندر آپ کے deep neural networks جسے converts 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 بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے simply یہ اس کو کسی form کے اندر represent کروایا جا سکتے ہیں at the same time deep learning has also found application in many other types of problems جبکہ دوسری بھو سی problems کو صور کروانے کے لئے اس کی practical implementation application اس کو apply کروایا گیا such as natural language processing natural language processing اب ایک آدمی ہے وہ اپنی زبان کے ہر لفظ کو جانتا ہے لیکن machine نہیں جانتی machine کو جتنا آپ نے learn کروایا machine تو اتنا جانتی natural language processing میں جب آپ کوئی new word دیتے تھے machine کو machine اس کی ہے اگر آپ کو کوئی answer جو ہے وہ provide نہیں کرتی solution provide نہیں کرتی کیونکہ آپ وہ جانتی جو ایک انسان جانتا ہے یہ اس کا breakthrough تھا لیکن جب 2015-2016 کے اندر آپ کو بس کوئی implementation نہیں بچی practical representation نہیں تھی تو پھر کیا تھا deep learning کو بہت سے دوسری problem کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا جیسے کہ natural language processing it has completely replaced svm's and dc entries in a wide range of application وہ کام جو ہم feature engineering کے طرح کرواتے تھے svm's کو استعمال کروا کے اور dc entries کو استعمال کروا کے اس کی اندر اس نے کی انقلاب بڑپا کیا وہ تمام کے تمام کام جو ہم feature engineering میں خود سے کرواتے تھے وہ تمام کے تمام کام deep neural networks خود کرواتا تھا for instance for several years the european organization for nuclear research cern use resistentry based method for analysis of practical data آپ کی جو european organization and nuclear research کے لئے ساتھ اس نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے سالوں پر decision tree کو اپنی analysis کی methods کو apply کرنے کے لئے اس کی بیس تھی practical implementation کے from the atlas detector at the large hydrant corridor but sun eventually switch to terres based deep neural network لیکن 2015 سوڑا نے اس کی convolutional neural networks کی اہمیت بہت حق تک بڑی اور بہت سارے tasks آپ آپ practical implementation perform کروا کے وہ سارے task automate کر لیا تو پھر جو آپ کی european organization nuclear research کے لئے جو nuclear research کے لئے بیس کرتی تھی کس پہ اس نے اپنے آپ کو move out کر لیا کس کی طرف زیادہ ہے وارڈی فائل تک کہہ رہا سکتے ہیں دیو تو دیر ہائی پرفورمس اینڈ ایز آف ٹریننگ اور لارج ڈیٹا سیٹ کیونکہ اس کی پرفورمس بھی بہت زیادہ ہے اور ایز آف ٹریننگ اور لارج ڈیٹا سیٹ کو آپ آسان بھی سے ٹرین کروا سکتے ہیں جی یہاں میں کوئی کوئیسٹن ہوا آپ کا تو پوچھی ہے ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ آپ کو دوسری مکتلی ڈیپ لرننگ took off so quickly is that it offered better performance number one he better performance provide کرتی آپ کے problem کہیں گے but that's not all reason لیکن یہ اکیلی وجہ نہیں ہے اس کے different ہونے کے لئے اور بھی بہت ساری وجہ deep learning also makes problem solving much easier آپ کی problem کے solution کو بہت حد تک آسان کر دیں because it completely automates what used to be the most crucial step in a machine learning feature engineering آپ کا وہ step جو feature engineering کے لاتا ہے یعنی جو by hand آپ human interaction کے درو کوئی بھی کام اسے دیتے ہیں کوئی input کوئی output کوئی رول پروائیٹ کرتے تھے وہ feature engineering کا ایک step بہت حد تک crucial in mindوں میں تھا کہ آپ کو ایک سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ کون سے ویٹس کو جنریٹ کروایا جائے کون سے ویٹس پروائیٹ کیے جائیں کہ اس کی ویلیو کو اس معنی کی اندر جسٹ کیا جا سکے کہ آپ کی ایکوریسی اس کمپیوٹیشن جو ایکسیوریسی ہے آپ کی جو ایکسپیکٹی ڈاوٹ پوٹ ہے ایکوریسی ہے اس کے مطابقہ سکے تو یہ ایک بہت حد تک crucial step تھا زالبانہ 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 سکرادہ کے آگ کی بہت انرجی ویسٹ کیا جاتے تھی آپ پہ ایک بہت زیادہ وقت کا زیادہ انرجی کا زیادہ ٹھیک ہے اور slow performance اور ایکوریسی بہتر نہ ہونا یہ تمام کی تمام اس کی جو چیزیں ہیں ہمارے پاس break through ہیں یہ کیا ہیں crucial steps یہ آپ کا جو سب سے crucial step تھا جس کے اندر میں نے مختلف steps کو ذکر کیا ہے فیچر انجیننگ مجموع طور پر کلاتی ہے آپ کی فیچر انجیننگ کو ہی آٹومیٹ کر دیا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ لوگ ہے اب وہ جو آپ فیچر انجیننگ کروا رہے تھے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں فیچر انجیننگ آپ نے کروائی ہے نا SVN کے through ہائپر پلین یہاں پہ آپ نے create کرنر methods میں تو آپ نے جو فیچر انجیننگ کروائی تھی مسئلہ تو پھر ادھر ہی آگیا تھا تو اب deep learning میں آپ کے مسئلے کو solve کیا ہے موسیقی موسیقی شیلو لرنگ موسیقی مشیل پرانی نگس групп شیلو لرنگ کہتے ہیں only in what transforming the input data into one or two successive representation specific وہ آپ کی ایک representation جو انسل ترکیر تھی اس کو ایک ایک یا دو باع مانی representation کے اندر separate کروا دیتی تھی پیش کر دیتی تھی usually via simple transformations such as high dimensional non-linear projection svms svm کے اندر جو ہے وہ high dimensional non-linear projections ہوتی ہے اس کے اندر transform کروا دیا آر ڈسینٹری یا اس کو ایک ڈسینٹری جو ہم نے اوپر یہ پڑھی ہے اس کے اندر اس نے اس کو یا یہ question positive question negative question negative کی آگے دو ڈائپس ہیں ڈی ویلیڈ ہے انویلیڈ یہ آپ کے پاس یہاں بھی ویلیڈ ہے انویلیڈ اس طرح آپ کی ڈسینٹری کو create کروایا آگیا ٹھیک but the refined representations required by complex problems لیکن ایک جو refined representation تھی وہ کب وجود میں آ سکتی تھی جب آپ ایک complex problem generation generally اسے جو ہے اس کے through گزارے breakthroughs کا یہ تھا کہ وہ refined نہیں تھی بہت ہاتھ تک اس سے refined نہیں تھی لیکن اس نے جتنا بھی learn کیا گیا اس سے اس نے کیا اور اس کے مطابق کہ ایک simple آپ کو representation پیش کی لیکن refined نہیں تھی کیونکہ کوئی complex behavior سے نہیں گزری تھی تو اگر کوئی complexity generate ہو جاتی بعد میں ہم اسے checking کے لیے testing کے لیے استعمال کرتے تو چونکہ اس نے complex behavior کو touch نہیں کیا تھا تو اگر اسے کوئی complexity پیش آ جاتی تو پھر وہ وہاں پہ fail ہو جاتی تو deep learning نے پھر کیا کیا کہ اس کو defined representation پیش کی ٹھیک ہے required by complex problem generator کیونکہ اس کے اندر ہمیں complex problems سے ہی مسئلہ درپیش آ رہا تھا تو complex problems میں ہم by hand by human کس طرح انٹریکٹ کرے تو وہ بہت مشکل ڈاسکتا جو picture energy انکلاتا ہے and such humans had to go to great lengths to make the initial input data more m&p to processing by this method تو اس methods کے through human کے لیے بہت حد تک آسان ہو گیا کہ وہ amenable بنا سکے input data کو processing ٹھیک ہے had they had to manually engineer good layers of representation for their data so انہیں اپنے data کی layering کے لیے future engineering by hand کرنا پڑتی تھی good layers of representation manually so good representation paste کرنے کے لیے manually آپ کی future engineering this is called future engineering تو اسے ہی تو ہم future engineering کہتے ہیں کہ آپ نے engineering کرنی ہے deep learning کے اندر کوئی بھی feature provide کرنا اس کے لیے آپ نے وہاں پہ manually کوئی آپ نے work perform کروانے اسے feature engineering کہتے ہیں feature mean کوئی خصوصیت اس کے اندر آپ نے ڈالنی اس کے related algorithm جو ہے وہ input output کوئی rule define کرنا ہوتا ہے کوئی optimizer لگانا ہوتا ہے اگر یہ تمام کے تمام آپ کے جو functions استعمال کی جاتے ہیں تو یہ آپ کی جو feature engineering کے لاتے ہیں deep learning on the other hand completely automates this step آپ کے steps کو automate کرتی ہے workflow define کر دیتی ہے we deep learning you learn all features in one path rather than having to engineer that person آپ کو ایک ہی مرل کے اندر تمام کے تمام task کو perform کروا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے آسانی سے دیکھ میں سکتے ہیں simplified تو یہ کس کا بہت بڑا جو نا ایج تھا کہ اس نے ایک simplify کیا اور computations کو آسان کیا اور automate کر لیا task کو ٹی قال علیہ وقت often I repassing sophistication multistage pipelines with single end to end deep learning models simplicityْ بھی آگی similarityْ بھی آگی مت��د uh deep learning یعنی آپ کا شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے انپوٹ ڈیمائن کرتی آپ کو اسے بتا دی اب وہ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کا تمام کا تمام جو موڈل ہے نا وہ دیپ لرنگی اسے ترین کروائے گا تیسٹنگ کروائے گا آپ کا سارا کام ختم آپ نے اسے جسٹ انپوٹ دے دی آپ کمپیوٹر جانے اور اس کے دیپ نیورن نیٹ ورکس جانے کی کیا کرنا کیا نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں انئی اگر وہ آپ کی پاس ملٹیپل سکسٹیف لیئرز ہوں روپس انٹیشن ڈیوٹر شیلو میترڈ بھی اپلائیڈیڈ ڈیوٹر پیٹیڈلی تو کیا ہمارے پاس کلاسیکل مشین لرنگ جو جسے ہم شیلو میترڈ بھی کہتے ہیں اپنے اندر جذب کرنے کے لئے یہ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو اور اس نے وہاں پہ بتایا آپ کو کیا آپ جو deep learning کے through layers کے اندر ان کو define کروا کے workflow سارا وہ end to end deep learning simplicity singularity ہے آپ کے پاس ملٹی سٹیج بائپ لائنس ہے اس کو آپ simplicity اس کے اندر create کروا کے end to end deep learning model کو run کروا رہے ہیں تو کیا آپ repeatedly task کو shallow methods کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں اور اس کی effect جو deep learning کے اندر آپ نے دیکھئے کیا وہی effect آپ اس کے اندر اکس ظاہر کروا سکتے ہیں shallow methods کے ذریعے in practice there are fast diminishing returns to successive applications of shallow learning because the optimal first representation layer in a 3 layers model isn't the optimal first layer in a wall layer or a 2 layer model اب اس لائن کو درہ سمجھے گا because the optimal first representation layer in a three layer model آپ کے پاس ایک model ہے three layer اس کی جو first layer optimal first representation layer isn't the optimal first layer in a one layer in a two layer model وہ آپ کے one layer model کے اندر یا two layer model کے اندر optimal نہیں ہے پاس اگر تین layer والا model ہے تو اس میں تو first layer optimal ہے لیکن اگر آپ کے پاس one layer یا two layer model اس میں وہ optimal نہیں ہے what is transformative about deep learning is that it allows a model to learn all layers of representation jointly so deep learning آپ کو یہ provide کرتی ہے کہ آپ کو پہلے کا تمام کا تمام output دوسری کا input بن جاتا ہے layer کا یہ layer کی بات کر رہوں میں اندر جو سارا کام پہلے لیئر میں سے جتنا ڈیٹا گزرا وہ output جنریٹ ہوئی دوسری لیئر کی اندر گئی دوسری کی input ہے دوسری نے input سے مزید آپ کو learn کروایا آپ کے پاس output جو جنریٹ ہوئی ہے وہ آپ کے ہی aan سے گئے آپ کی جو ہے نا ایک چیز آپ نے پڑھی ہے ایڈاپٹی ایڈاپٹی بائٹنس فونس کے اندر استعمال کی جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ دن کی روشنی ہے آپ کی بائٹنس فول لیول پہ ہو جاتی ہے آپ تھوڑا سا اندھیرے میں آپ کی بائٹنس ہاف لیول پہ چلے جاتی ہے آپ اور اس کو کسی اندھیرے جگہ پہ لے جائے تو وہ کیا ہوگی بہت ہاتھ تک کم ہو جائے گی تو یہ ہے ایڈاپٹی بیہیوئر کے ایکسٹرنل کنڈیشن کو دیکھے آپ نے انٹرنل کنڈیشن کو اڈجسٹ کر لیا اب سیم یہی کامہ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کیا کہتے ہیں موڈل ایڈجسٹ ون آف ایٹس انٹرنل فیچر اس کے ساتھ جوائنٹ فیچر لننگ جب آپ سکسیشن کے اندر یعنی لیئرز کے اندر جب آپ سکسیسیو لیئر میں جب ڈیٹا کو لنڈ کرواتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں اس کی جو انٹرنل فیچر ہیں اس کے مطابق آل ادر فیچرز جو دوسری فیچر ہیں ایک ہے انٹرنل فیچر جو ویٹس اور بائسیس ہیں جو مشین نے ایڈجسٹ کر ہونے موڈل اور جو ادر فیچرز ہیں ادر فیچر کون سے ہیں انپوٹ اور آوٹپٹ that depend upon it automatically جو اس کے اوپر automatically depend کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں adapt to change وہ چینج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کے مطابق اگر آپ ویٹس کی ویلی ون دے رہے ہیں آنسر اس کے مطابق آئے گا ویٹس کی ویلیو دس دے رہے ہیں آنسر اس کے مطابق آئے گا which means اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا آنسر آؤٹپٹ میں without requiring human intervention تو اس میں کوئی بھی human interaction آپ کے سامنے نظر نہیں آئی یہی تو کام تھا جو ہم فیچر ہیں جنہی صورت میں by human کروا رہے تھے اب وہی کام مشین نے adaptively کر لیا everything is supervised by a single feedback signal ہر چیز ایک سپر وی ان کے طور پر ایکٹ کرتی ہے سپر وی ان کے آپ phd thesis کر رہے ہونا آپ کا ایک supervisor ہوتا ہے وہ آپ کو guide کر رہا ہوتا ہے ان معنوں میں کہ آپ نے اس طرح research کرنی ہے یہاں یہاں آپ نے اس طرح جو ایکٹ کرنا ہے وہ تمام hey to see آپ کو guide کر رہا ہوتا آپ کو ایک سپر وی انہیں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں بھی کیا ہے everything is supervised ہر چیز ایک پہلے سے اسے رہنمائی کر دی گئی ہے by a feedback signal ایک feedback signal produced جو ہوتا ہے اس کے طرح every change in the model serves the end goal model model کے اندر ہر تبدیلی ایک end goal ثابت ہوتی ہے end goal سے اب کیا مراد ہے آپ کا جو بھی answer آئے گا وہ end goal کے اوپر آپ کا act ہوگا بس لاؤں میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیکھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر وہ پہلے ہی accuracy آپ کی 0.78 اس لیئر کے بعد لنڈ کرنے کے بعد آپ کی جو accuracy ہے وہ 0.78 79 یعنی 0.80 کے قریب پہنچ گئی ہے پھر next میں تھوڑے سی improve ہو جائے گی 85 86 7 تک پہنچ گئے پھر next میں 95 96 تک پہنچ گئے تو ہر لیئر کا end result ایک تو اگلے کیا input بن رہا ہے پھر اس کا output اگلے کا input اور last layer میں ہم اسے detect کروا رہے ہیں classification اسے کروا رہے ہیں یہ تو ایک چیز ہے دوسری چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو end result ہے ہر لیئر کا وہ اگلے پہ impact کر رہا ہے اور وہ ملا کہ اس کا جو result ہے وہ end result کے اوپر effect کر رہا ہے اگر شروع میں ہی آپ کا end result 0.2 2 آتا ہے next میں 0.8 ہو جاتا ہے next میں آپ کا 0.5 ہو جاتا ہے آپ کا end result کیا ہو اگر loss function بھی اسے کی انتابق ہے its mean ہر value اپنی جگہ پہ ایک role play کر رہی ہے end result کے اوپر مثلا میں یہ کہوں اگر class میں آپ کے 50 students ہیں تو 50 students میں سے اگر آپ کے 46 students توجہ نہیں دیتے 4 students توجہ دیتے ہیں اپنے teacher کی طرف سبق کی طرف پڑھائی کی طرف کیا ہوگا 46 کا نتیجہ جو آئے گا وہ prominent ہو جائے گا اب وہ کس کو end result کیا ہوگا class کا جو ایک major impact school میں اور باہر کیا آئے گا ساتھویں class کا result اتنے percent آیا ہے یعنی اس کے اندر جو passing students فائلنگ جو students have 146 its mean اس کا bad impact end result پہ پڑھا آپ کا جو ایک انتہان ہونا ہے اس کے اندر 46 students اپنی اپنی جگہ role play کر رہے ہیں اگر پہلے 46 اچھے ہو جائیں چار دوسرے ہو جائیں دوسری second class میں چھلے جائیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا end result وہ اچھا ہو جائے گا اس چیز کی سمجھائیں آپ کو ڈی سر موسیقی ڈیکوز ڈالاوز فار کمپلیکسیٹی یہ کمپلیکس موڈلنگ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتا ہے ایبسٹریکٹ ریپریزنٹیشن وہ چیزیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں ایم ایم نے تو اس پر ایکٹ کرنا ہے نا کہ نظر آ رہی ہیں اب ایبسٹریکٹ چیزیں وہ ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں جس طرح آپ درد محسوس کرتے ہیں درد کو دیکھتے نہیں ہیں ایمان ہے آپ کا ایمان محسوس کیا جاتا ہے اعمال سے زبان سے کردار سے لیکن اسے چھوہ نہیں جا سکتا اسے دیکھا نہیں جا سکتا اسے محسوس کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں جو اپنا وجود تو رکھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی وہ ہوتی آپسٹریکٹ تو آپسٹریکٹ ریپریزنٹیشن کیسے ہی انٹریکٹ کریں پھر آپ کو کمپلیکسٹی لیول پہ ڈیپ لرننگ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑھوائیں گے جب تک آپ ڈیپ لرننگ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے آپ کی ریپریزنٹیشن جو ابسٹریکٹ لیول پہ آپ جانے سکتے ہیں تو بھی لرنڈ بائی بریکنگ دیم داؤن انٹو لاؤن سیریز اف انٹرمیڈیٹ سپیسز ان کو ایک بہت زیادہ لیرز کے اندرہ ڈیوائیڈ کرتا ہے each space is only a simple transformation away from the previous one ہر لیول سے تھوڑی سی پیچھے والی جو transformation ہے وہ کیا ہوتی ہے improved ہوتی ہے first layer less improved next is more improved than previous one ٹھیک ہے اس طرح جیسے جیسے آپ لرننگ کرواتے جائیں گے آپ کی وہ لرننگ مزید سے مزید بہتر ہوتی جائیں these are the two essential criteria how deep learning learns from data یہی وہ چیزیں ہیں کہ کس طرح آپ کی deep learning جو ہے وہ data سے learn کرتی the incremental rule وہ پلاس والا آپ نے پڑھا نا پیچھے numpy کے اندر میں نے بتایا تھا وہ پلاس کر رہا ہے کس کو آپ کے steps کو تو وہ کیا increment rule ہم نے لگایا تھا یاد آیا آپ کو increment لگایا تھا پلاس one کا وہ پلاس one value جہاں وہاں پہ add کروا رہا تھا layer by layer way in which increasingly complex representations are developed layer by layer کرتا ہے اس کے اندر ہار layer جہاں پچھلی والی سے complex ہوتی ہے اور improved ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے clear and the fact that these intermediate incremental representations are learned jointly اور یہ ایک jointly jointless sequence کے طور پر ایکٹ کرتی ہے مثلا یہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک لے رہے مال پنج پھر مال پر آپ نیو راند دوسرے سے ہر ایک کے ساتھ اٹیج ہوگا مثلا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ہے اور پھر یہ اس کے ساتھ ہے پھر یہ اس کے ساتھ ہے پھر یہ ایدھر آگیا ہے ایدھر اس طرح بھی آگیا یہ ایک نیٹورک بن گیا every neuron is connected with other one وریڈ سا چاہیے ہے لئے ڈیئے لئے 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 اللہ بےا لئے لئے جائے ہو لوگھے لئے لےٹ ہائے ہائےUs یہ لئے کچھ ساکتا ہائے ہیета لئے لوگتے وہ کہیں بہتино تو لئے لازے پوٹ کے لئے Assassin والار آنے کی ضرورéo جن کی کی طورت آسٹ لیول کیوں پر انکریز ہو گئی بس ہی پہ ماننے کیوں then previous approaches to the machine learning جتنی ہمیں پروچس SVM پڑھا ہے کنل methods پڑھیں سب کے سب پیچھے رہا گئی deep learning ان پر پرومیننٹ ہوگی سب کے سب پیچھے رہا گئی سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ ابھی تک تو جو ہم پڑھتے آرہے ہیں سب کے ساتھ اس میں وہ تو دنس لیرز ہی ہے نا جی جی پوچھے اسلام علیکم سب کے ساتھ موالیکم علیکم علیکم سب کے ساتھ یہ نہیں مجھے کیا نہیں آپ کو سب کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی تک جو چیپٹرز میں ہم لیرز کے بارے میں پڑھتے آرہے ہیں وہ ابھی صرف ہم دنس لیرز پہ ورکنگ کر لیے ہیں جی جی وہ ہم دنس لیرز چیپٹر میں جا کے پھر دوسری لیرز پڑھیں گے جی ابھی آپ کنفیوز نہ ہوا کریں فیلحال اپنے جو ہمیں چیزیں ریکوائر ہیں بیس کے لیے گراؤنڈ سٹیبل کرنے کے لیے سوڑڈ گراؤنڈ کے لیے جو صرف اسے اپنی گراؤنڈ کو مضبوط کر لیجے ادر وائز پھر آپ کو جس طرح مکان بناتے ہیں اس کی جو دنیا دے ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط رہتے ہیں اوپر آپ جتنی برسی بیلڈنگ بناتے جائیں وہ تو اوپر گر بھی جائے تو نیچے والی کو بطرہ نہیں لیکن اگر نیچے سے گرگی تو اوپر ساری گر جائیں گے جس لیے جہاں پہ ہمیں مختلی فنکشن جو ہم نے استعمال کرنے ہے وہ ہمیں پہلے سے پری ڈی فنکشن اس کی ہم نے کہاں پہ پر پر مطابق لگانے یہ تمام چیز جیسے ہم گراؤنڈ کو سٹیبل کر لیں گے اس کے بعد ہم جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے کمپلیکسٹی کی طرف جائیں گے تیری ہوگی نہ ہوگی نہ دیکھ کھ کھ بس یہ جلدی شاہب کور کر لیں یہ ہمارا پس رہ گے انشاءاللہ کوئی 15 20 منطق ہمیں ہمارے 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 سا کال پی جائیں جی ہمارا تھوڑا سا نیت کا شکر صاحب آگئے ہیں سر ہمیں تھوڑا سا ٹائن دے سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ بچنا ختم کر لیا آج نائٹ کا تھوڑا سا اسیو چل رہا تھا اچھا why deep learning why now deep learning کیوں اور اب کیوں اب کیوں دو سوال the two ideas of deep learning for computer in convolutional neural networks and back population to optimizer والم نے پڑا تھا وہ already well understood in 1989 1989 کے اندر بہت ہاتھ کچھے طور پہ جانے جاتے تھے the long short term memory lstm algorithm long short term memory which is fundamental to deep learning for time series time series کیلئے ایک fundamental concept تھا lstm کا was developed in 1997 1997 کے اندر اس کو develop کیا گیا and has barely changed since اور اس کے بعد اس کو مشکل سے ہی تبدیل کیا گیا برنہ اس کے اندر changing جو ہے وہ نہیں کی گئی so why deep learning only take off after 2012 2012 کے بعد ہی اسے کیوں جو ہے وہ استعمال کیا گیا مصریاں بلا گیا what changed in this two decades اس کے دوران ان دو دائیں کے درمیان کیا ہوا ان جرنل 3 technical forces are driving advances in machine learning بنیادی طور پہ ہمیں جو technical forces تھی وہ اس کی بنیاد پہ یہ ڈوچنوں سے prominent ہو گئی ہے number one hardware databases and benchmarks Kaggle کی صورت میں algorithmic advances algorithmic advances ہوئی ہے آپ کی advancement ہوئی ہے آپ کے وہ جو feature engineering تھی سب سے بڑھا آپ کا مسئلہ وہ حل ہو گیا پھر کیا ہوگا deep learning بہت زیادہ درمیت اختیار کر لیے because the field is guided by experimental finding rather than by theory چونکہ اس کے اندر theory سے زیادہ اس کی experimental representation practical implementation پہ زور دیا جاتا ہے algorithmic advances only become possible یہ تب possible ہو سکتی ہیں when appropriate data number one and hardware are available to try new ideas جب آپ کا hardware اور آپ کے data اس کابل ہو جائے کہ آپ new ideas کے ساتھ interact کر سکتی ہیں machine learning isn't mathematics or physics machine learning کوئی physics یا mathematics نہیں ہے where major advances can be done with a pen and a piece of paper یہاں پہ آپ with a piece of paper اور pen آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ advancement اس کے اندر create کرتے ہیں آپ اسے change کر سکتے ہیں its engineering science آپ نے engineering کرنی ہے جہاں پہ آپ کو ایک way سے plan b work نہیں کر رہا آپ نے plan c لے آنا plan c نہیں کر رہا plan ڈی لے آنا یعنی آپ نے جو displacement ہے آپ کی accuracy کا آپ کا جو learning کا مرحلہ ہے تو تمام آپ نے وہ فاصلہ گن کرنا ہے آپ کا time consume نہ ہو اس میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ successful آپ رہ سکیں اس لئے آپ یہاں پہ with a piece of paper کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں کلم بہت بڑی جو ہینا آپ کی power ہے the real bottlenecks throughout the 1990s and 2000 what data and hardware 1990 سے 2000 تک آپ کے پاس صرف data اور hardware ویڈی لیے بیٹ سیر ویٹ ہیپنڈ دیورنگ ڈیہ ٹائم لیکن اس تران کیا ہوا ایسا دہ انٹرنیٹ ٹو کو اینڈ ہائی پر فورمسیں گرافکس جیپس ویڈیو پیس جیپس ایک ہے آپ کا ایتنا اچھا گرافیکل آپ کو پیش کی گئی ہائی پر فورمس لیول ڈیویلپس بائی ڈا نیڈ آف ڈا گیمنگ بارکیٹ ڈا گیمنگ کے لیے آپ کو بتا ہے کہ جیپیو استعمال کی جاتے ہیں ہائی لیول کے ٹھیک ہے اس میں آپ کے وہ جو ہائی پر فورمس آتی ہے گرافکس اس لئے آپ نے یہاں پہ گرافکس کارڈ یوز کی ہے جسے سیمپل گرافک کارڈ ہائی ہائی ہائیب between ۹90 ۚ 10 ۶ شیل چیپوس تین متenergy اپنے لیپ ڈاوپ پہ سمارٹیپ لنگ آ سکتے ہیں سی سلسل گے میں کچھ رانڈ پاہ سکتے ہیں بس مجھے دس منٹ دے دیں میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہ برنہ کال جو نا مارا ایک اور لیکچر لے دے گا تھوڑا صحیح ہے ایک دو پیجز رہ گئی ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کل رکھ لیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے کور کریں آپ کمپلیٹ کریں اس کے بعد اس کو پلوز کریں کریں ہم درمیان میں تو بن نا چھوڑے ایک ٹیز کو جب째زارہرزór щоس کے بہن heatsButter jibe typical deep learning models use in computer version are sp begreation require orders of magnitude more computational power than what your laptop cirru level this is he sings object みんな سوٹین کے لیے آپ کا جو کا درو مینمی چود ہے وہ ڈیوائر کرتا رواؤڈ اوہ ڈال کمپنیز لائک نویٹیا ایک ایمٹی ہےڈ بین بیٹیوں بلی آف ڈاللر ایمٹی ہےڈ بین ٹریا ایمٹی آئی ایمٹی آئی اڈ آب کیا ایمٹی آؤڈ آفین کمپوتیشنگ کو فاظٹ کرنے کیلئے بلین آف ڈالر آلر لگا دیا ڈوز آرتا تو پاhartت که راغی خرابہ بسظافت خودتے ہیں پوریستگرمesi زمدہ لیسیم آردام گزور دروز کانی کلی گزور بیاری غیر شخص کنی جبر خودتار دورز جاری انویسمنٹ کر دیکھو اس انویسمنٹ سکیم ٹو بینیفیڈ ڈا سانٹیفک کمیونٹی میں دوزار ساتھ کے لیے اس نے تب کمپیونٹی کے لیے بینیفیشلی ثابت ہوئی اب نویڈیا لانچ سی ڈیو ڈی ہے کوڈا ایک پروگرامنگ انٹر فیس فائٹس لائن آف جیپیوز جیپیوز کے لیے پروگرامنگ انٹر فیس کوڈا کے نام سے انویوں نے گاؤنج کیا اس سمال میمبر آف جیپیوز سٹارٹنگ ریپلیسنگ میسی پیسٹلز آف سی پیوز کی جگہ جیپیوز نے لے لی ان ویریس ہائیلی پیرلائیل سپل اپلیکیشن تو سیمپل جو آپ کی اپلیکیشن تھی ان کے جگہ آپ نے سی پیوز کی جگہ جیپیوز نے لے لی بیگننگ وید فیزکس موڈلنگ جو آپ کی فیزکس موڈلنگ بیسٹ ڈیپ نیورن نیٹورکس کنسیسٹنگ موسلی آف مینی اب یہ کس کی بات جیپیوز کی بات کر رہا اور وہ فیزکس کے اوپر بیس کرتے ہیں نا اس کے اندر آپ کے وہ تمام کے اندر کپیسٹرز ہوتے ہیں جس طرح وہ آپ کی ریزیسٹرز پڑھتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں فیزکس کی وہ ماشین ریڈو ریڈو ریڈیپ نیورن نیٹورکس کنسیسٹنگ موسلی آف ویسٹرزز موڈلی آف مینی سمال میکریس ملتیپلیشن تو ڈیپ نیورن نیٹورکس کنسیسٹرزز کی اندر سمال لیول پہ جاکے آپ کی میکریس ملتیپلیشن پھے ہوتی ہیں اور آلسو حیلی پیرلیزیبل اور آران آران 2011 سم ریسرچز بگین تو ریڈ کورٹا ایمبلیمیتیشن ویڈرین نیٹس دین گریشن ویڈر ایر ایکس وار اماندہ فست اور یہ جو آپ کی کمپوٹیشن انہوں نے لکھی تھی کروا کے وہ کیا تھی دین اور ایلیکس نے لکھی تھی سب سے پہلی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی پر فومنس کنوشنل نیٹ ورکس فاری موچ کلاسفیقیشن آٹیکل کر سکتے ہیں آہ وات ہیپنڈ is that the gaming مارکٹ سبسیڈائز سپر کنوٹی فار دا نیکس جنریشن آٹیفیشن ایٹلیشن اپلکیشن تو اس نے آپ کی گیمنگ مارکٹنگ ایک ریولوشن ایٹلیشن کی نیکسٹ جنریشن کے لیے سمٹائیمز بگ تھی بگن ایس گیمز باز اوقات بڑی چیزیں اس طرح شروع ہوتی ہیں جیسے گیمز شروع ہوتی ہیں ڈوڈے دا نویڈیا ٹائٹن ایکس اگیمنگ سی جی پیو ایک جی پیو کا نام ہے that cost 1000 ڈالر at the end of 2015 can deliver a pick of 6.6 ایف لوگز این سنگل پریشن ایک سنگل پریشن کے اندر آپ کو 6.6 دیف لوگز جو ہے نا وہ اس کو کلیور کر دیتا ہے کمپیوٹیشن این سنگل پریشن تو 6.6 ڈریلین فلوٹ 32 اپریشن پر سیکنڈ اور فلوٹنگ پوائنٹ جو 32 اس کا جو سائز بھلا ہے ڈیلیو وہ 6.6 ڈریلین اپریشن پر فارم کروا داتا پر سیکنڈ اتنی فاس کمپیوٹیشن سپر کمپیوٹر اس کے موری مہمبر دیتا ہے ڈریلین اپریشن پر کمپیوٹیشن اپر ایک مورد ڈریلیو وڈاہیی سکے باڈ جو دیتا ہے اس کے مورد اپریشن پر اگر آپ simple modern ڈریلیپ ڈریلیپ ڈریلیو اپریشن پر فارم کریں تو 323 و 45 ڈریلیو دیشن کمپیوٹیشن اونی ٹائٹن ایک سکتے ہیں ایک کپل اف دیلز تین این ایمج نیٹ موڈل اف دا صورت در ایل ایل ایس ایل ایسی کمپیوٹیشن ایل ایل ایسی کمپیوٹیشن تو وہ ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹ تھا جو کمپیوٹیشن کے اندر بھی کیا گیا جس کے جس کو اپلائی کروا کے ٹیپ نیرل نیٹ وکس ایل 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 ایسی کمپیوٹیشن اس کے اندر وہ جو ٹائٹن ایکس کے ذریعہ آپ ایمج نیٹ کو موڈل کو ٹرین کروا سکتے ہیں وہ تھوڑی دن لے گا مینوائل لارج کمپیوٹیشن ڈیپ لرننگ موڈلز وان پلسٹرز ڈیٹا سو ہنڈرڈ او بیوٹیشن تو اس کے لیے جو بڑی کمپیوٹیشن انہوں نے مختلف جیپیوٹیشن کو اب دو طریقے ہوتے ہیں پیرلل ہو جاتا ہے آپ کے پاس پیرلل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پیرلل ہی ان کو ڈیپیوز کو جوڑتے ہیں جوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے اس کو اس لحاظ سے جوڑا جائے گا بلکہ اس لحاظ کی لوڈ سب کی اوپر ایکیوز ڈسٹیبیوٹ ہو جائے اور وہ سب کا سب جو آپ کی پاور کنزیوم کرتے ہیں وہ چھوٹے لیول کی طرف وہ ہر لیول پہ چھوٹے لیول پہ جا کے ہر کمپیوٹر پہ جا کے جیپیو پہ جا کے کمپیوٹیشن آپ کی پرفارم ہو اس کے بعد جو ریزرٹ ہے دوبارہ ایک میجر جہا پہ کٹھا ہو جائے تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے مختلف جیپیوز کو کنیکٹ کرنے کا وفیٹ ٹائم ڈیویلپ سپیسیفکلی فاردہ نیڈس آف ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ کے ضرورت تھی سچ ایس نویڈیا ٹیسلا ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ ادیوز اور ڈیپ لرننگ دن بھر دن دن ڈیپ لرننگ جیپ لرنگ جیپöl سے بہتر کوئی آپ کے پاس جیپیوز ہیں بہتر کوئی تکنولوجی لانے کے لئے سرگرد آہی ان ٹوټ١ ایجول ایو نیڈ گوگل سچ ایس ٹنسر پروسیسگ تی پیوز گوگل میں اپنا ایک جی پیو سہ بھی بہتر تیپ نیو پر جیٹ ایک تیپ نیو کو رانچ گیا ای نو شیب دیسان دیوالبزام بود ولی دیپ نیوال نیتوکس دیپ نیام نیتوکس کو ران کروانے کے لئے پڑھیلا which is reportedly 10 times faster and far more energy efficient than top of theene gpu آپ ایک 100 gpu کو ایک پرل کے لئے اور ایک طرف آپ ایک تیپ نیوانے تیپ نیوانے کا ملائی amd quien بہتر بھی آپ کے 100 ڈی پیو سکنیس پر واقعی رو دعوی ہے دل دون تو لید آئی